لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت عبداللہ ابن زبیر چل رہی ہے زمن میں ہم فتنہ خوارج تک پہنچے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اہد خلافت میں مسلمانوں میں ایک ایسے فرقے کے بنیاد پڑی جو ڈیڑھ سو سال تک عالم اسلام میں نتنے فتنے اٹھاتا رہا یہ لوگ خوارج تھے جہاں بازی جرت و بسالت اور بے جگری میں وہ لوگ اپنی مثال آپ تھے لیکن افسوس کہ ان کے ان عصاف کا صرفہ بے محل تھا کیونکہ وہ گمراہی اور زلالت کے دلدل میں پھنس کر رہ گئے تھے اور خلیفہ حارون رشید عباسی کے اہد خلافت میں ان کی سیاسی سرگرمیوں کا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا خاتمہ جب ہو گیا ان کی لیکن سیاسی سرگرمیوں کا خاتمہ وہ ان کا خاتمہ نہیں ہوا ان کی آئیڈیالوجیز کا خاتمہ نہیں ہوا آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خوارج کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہر زمانے میں رہیں گے اور ایسے لوگ ہر زمانے میں فتنہ پردازی کرتے رہیں گے لیکن ان کا ساتھ نہیں دینا ہے حق والوں نے تو دنیا آج بھی خوارج سے خالی نہیں ہے نہ ان کی آئیڈیالوجیز سے خالی ہے نہ ان کے فالورز سے خالی ہے یہ بڑی کوشش آج بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اثر و رسوخ استعمال کر کے اوپر آ جائیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو زلالت میں ہیں گمراہی میں ہیں عامت المسلمین میں ان کا اثر و رسوخ صفر کے برابر ہے قرن اول میں ان لوگوں نے حق و صداقت اور قیام عدل و شریعت کے نام پر سرفروشی کے حیرت انگیز مظاہرے کیے لیکن جہاں بانی کے اصولوں سے وہ قطعن بے بہرا تھے یہ لوگ جن علاقوں پر قابض ہو جاتے ان علاقوں کی آبادی پر ترہ ترہ کے مظالم ڈھاتے اور ان کی جابازی اور بے جگری اور سنگلی کا روب دھار لیتی یہی وجہ تھی کہ عام لوگوں میں وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے جون جون وقت گزرتا گیا خوارج بہت سے فرقوں میں بڑھتے گئے ان کے مشہور فرقوں میں ایک تو یہ ہے کہ نجداد اسی طرح ایک ازارقہ اسی طرح ایک جازمیہ ایک مجہولیہ ایک سلطیہ ایک زفریہ ایک بیہسیہ ایک حکمیہ ایک میمونیہ صفریہ حروریہ وغیرہ یہ تمام خوارج کے فرقے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر نے اپنی تصنیف گنیت الطالبین میں خوارج کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ خارجیوں کے کئی اسما والقاب ہیں ان کا ایک نام خوارج ہے کیونکہ انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب پر خروج کیا تھا ان کا ایک اور نام حکمیہ ہے اور اس نام پڑھنے کا ریزن یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ ووجہ کی صیرت میں آپ پڑھیں گے کہ جنگ صفیم کے بعد جب حضرت عمر ابن عاص اور حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمن میں سالسی کی تو یہ یہ کہہ کر برگشتہ ہو گئے کہ حکم تو صرف اللہ کے لئے ہے اور یہ لوگ حروریہ بھی کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مقام حرورہ میں پڑھاو ڈالا تھا ان کو شراقی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جانوں کو راہ خدا میں فروخت کر ڈالا اور ان کا نام مارقہ بھی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ دین سے برگشتہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف یوں فرما چکے ہیں کہ وہ دین سے ایسے ہی جدا ہوں گے جیسے تیر کمان سے جدا ہوتا ہے چنانچہ یہ لوگ دین اسلام سے منحرف ہو گئے ملت میں پھوٹ ڈال دی راہ مستقیم سے بھٹک گئے بادشاہوں پر خروج کیا سرداروں پر تلواریں چلائیں ان کے جان و مال کو حلال قرار دیا اور اپنے مخالفین کی تکفیر کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو براک بھلا کہتے ان سے تبرہ کرتے یہاں تک کہ انہوں نے بڑے بڑے کبار صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے اور صحابہ کے زمانے میں کفر کے فتوے لگانے والے سب سے پہلے یہ خوارج ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے تو خوارج کی ابتداء تو جنگ سفین میں ہوئی کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سالسی کے ذریعے اپنا جھگڑا چکانے کا فیصلہ کیا تو بارہ ہزار لوگوں کی ایک جماعت نے ان الحکم اللہ للہ کا نعرہ لگا کر حضرت علی کے لشکر سے الگ ہو کے خرورہ کے مقام پر یہ خیمہ ظن ہو گئے بعد میں انہوں نے عبداللہ بن وحب کی قیادت میں حضرت علی کے خلاف باقاعدہ علم بغاوت بلند کیا چنانچہ نہروان کے مقام پر خوارج اور حضرت علی کے درمیان گھمسان کرن پڑا خوارج کو عبرتناک شکست ہوئی اور وہ اپنے ہزاروں مقتونوں اور زخمی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اب وہ خفیہ طور پر ادھر ادھر ساز باز میں مجغول ہو گئے اور بیق وقت حضرت علی امیر معاویہ اور عمر ابن العاس کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے حضرت علی کرم اللہ وجہو رمضان المبارک چالیس ہجری کو ایک خارجی بدبخت ملعون عبدالرحمن ابن ملجم کے ہاتھ شہید ہو گئے ادھر حضرت امیر معاویہ اور عمر ابن عاس حسن اتفاق سے بج گئے ان پر بھی حملہ کیا گیا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا حضرت امیر معاویہ کے بعد حسین بن نمیر نے مکہ کا جو محاصرہ کیا تو خوارج کے دو ممتاز گروہ نجداد اور عزارقہ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی امداد پر کمر بستا ہوئے چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ مکہ پہنچے اور ابن زبیر سے گفتگو بھی کی طرح بھی ڈالی اس گفتگو کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چنانچہ چونکہ عبداللہ ابن زبیر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر ان کے خلاف خوارج کی عقیدے سے اتفاق نہیں کرتے تھے وہ نہ حضرت عثمان کو کافر کہتے تھے نہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے نہ حضرت طلحہ اور زبیر پر کفر کے فتوے لگاتے تھے ان لوگوں کو مسلمان گردانتے تھے صحابہ کرام میں یہی طرح تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو کفر جانے ان کو کافر جانے تو ہم آپ کا ساتھ دیں انہوں نے کہا یہ بات تو ہرگز نہیں ہو سکتی تو اس لیے نجداد اور ازارقہ ان کی امداد سے بالکل دسبردار ہو کر وہ یمامہ کو نکل گئے اس واقعے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بلند کرداری کا بہخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن جو حق ہے وہ حق کا ساتھ دینے والے لوگ تھے وہ دنیا کے لیے دین بیچنے والے لوگ نہیں تھے زمانے کی انقلابات دیکھئے کہ خوارج نے عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں اپنی تلوار نیام سے باہر نکالنے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا کچھ عرصے کے بعد وہی خوارج حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جن دنوں بنی امیہ اور طوابین کے درمیان این الوردہ میں مورکہ جنگ بپا تھا خوارج نے نافع بن ارزق کی قیادت میں عبداللہ ابن زبیر کی خلاف علم بغاوت بلند کیا خوارج کے لشکر نے دلعب علاقے میں حواز کے مقام پر پڑا اور ڈالا ابن زبیر کے عامل جو بسرہ میں تھے عبداللہ بن حرص انہوں نے مسلم بن عبیس کو خوارج کے مقابلے میں روانہ کیا ماہ جماد الاخر 65 ہجری میں مسلم بن عبیس کے لشکر اور خوارج کے مقابلہ دولاب کے مقام پر ہوا بڑی خونیں اس جنگ ہوئی جس میں مسلم اور نافع دونوں مارے گئے اہل بسرہ نے مسلم کی جگہ حجاج یاب کو اپنا مقرر بنایا اور خوارج نے عبداللہ بن ماخوص تمیمی کو اپنا قائد مقرر کیا رڑائی جاری تھی کہ حجاج بھی مارا گیا یہ حجاج بن یوسف نہیں حجاج یاب ہے الگ آدمی ہے اب بسریوں نے حارسہ بن زید کو اپنا امیر چنا وہ بہت بہت دوری سے لڑا لیکن خارجیوں کے دباؤ کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور اپنے بچے کجے لشکر کے ہمرا حواس کی طرف اس نے پسپائی اختیار کی خارجی لشکر نے اب بسرہ کا رخ کیا ادھر اہل بسرہ نے ایک تیز رفتار قاسد کے ذریعے سارے حالات کی خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پہنچائی انہوں نے عبداللہ بن حرس کو بسرے کی گورنری سے معذول کر کہ حرس بن ربیہ کو بسرے کا گورنر مقرر کیا حرس نے اہنف بن قیس کو خوارج کی سرکوبی کے لیے چنا اہنف بڑے دور اندیش اور زیرک آدمی تھے انہوں نے حرس کو مشورہ دیا کہ خوارج کی سرکوبی کے لیے محلب بن ابی سفرہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں تو محلب بسرہ کے ایک نامور رئیس تھے اور بہتی شجا اور جنگیو آدمی تھے حضرت علی اور ان کے بعد حضرت معاویہ کے عہد میں انہوں نے خارجیوں کے خلاف کئی مارکے لڑے تھے تو انہیں بڑا اندازہ تھا اور بڑے ایکسپیرینس تھے تو خارجیوں کی جنگی چالوں سے خوب واقف تھے اور جرت و بسالت میں وہ خوارج سے بڑھ کر تھے اہنف نے خوارج کے مقابلے کے لیے ان کا نام لیا اس وقت وہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے خراسان کے حاکم بنا کر ان کو بھیجا جا رہا تھا حرس نے ان سے امداد کی خواہش کی تو محلب نے کہا میری ضرورت کے مطابق سامان جنگ اور روپیہ بیت المال سے مہیا کیا جائے تو میں خوارج کی سرکوبی کے لیے عمادہ ہوں حرس نے عبداللہ ابن زبیر کو سارے حالات لکھ بھیجے انہوں نے فوراں محلب کو خوارج کی استحصال کے لیے مقرر کر دیا انہیں ضروری سامان اور روپیہ مہیا کر دیا گیا محلب بارہ ہزار جنگیوں کے ہمراہ خوارج کے مقابلے پر ربانہ ہوئے کئی مقامات پر خوارج نے ان سے خون ریز لڑائیاں کی اہلِ بسرہ کئی لڑائیوں میں محض محلب کی ذاتی شجاعات کی بدولہ شکست سے بال بال بچے خوارج نے ہر جگہ جان توڑ کر مقابلہ کیا لیکن محلب کے سامنے ان کی کچھ نہ چلی آخر اپنے ہزاروں آدمی کٹوا کر اس فہان و کرمان کی طرح پسپا ہو گئے کچھ عرصے بعد جب مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے عراق کے حاقیں مقرر ہوئے تو خوارج نے اپنا سر پھر اٹھایا مصعب نے ان کی سرکوبی کے لیے محلب ہی کو چنا محلب نے احواز پہنچ کر انہیں شکستوں پر شکستیں دیں اور بلاخر انہیں رام حرص کی جانب پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا تو مختصرا خوارج کا فتنہ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زبانے میں اٹھا اس کو آج آپ کے سامنے ہم نے یہاں رکھا ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں عبداللہ ابن زبیر کے حالات میں مختار بن عبی عبی فقفی کو رکھیں گے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں